اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ پرگرام ہے لزد بائی سکلسن اور میں ہوں آپ کی اپنی شیف فرہ روزانہ ہم ہوتے ہیں آپ کے ساتھ شام چھے سے ساتھ اور ہماری پرگرام کے جی پی ٹائمنگ ہے دو پہر ایک سے لے کے دو بجے تک اور آپ کال کر سکتے ہیں 03311754557 پہ وزید کر سکتے ہیں ویب ساتھ www.skilson.com یعنی کے جنا وگر ہم بات کریں ہسپیٹیلیٹی کی یا پہ ٹوریزم ان ہوتل مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں ٹریول کی بات کریں تو دنیا بھر میں جہاں جہاں ٹریول ان ٹوریزم کی انڈسٹری کو فروغ حاصل ہوا ہے وہیں وہیں فروٹ پروڈکشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو بہت گروتھ ملی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں جہاں ملک کی ثقافت بہت میٹر کرتی ہے ملک کا محول حالات حالات حاصلہ بہت میٹر کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ وہاں کے رہنے والوں کے جو مختلف مزاج ہیں اور جو وہاں کا موسم ہے جو سیزنز ہیں وہ بڑے ان کے کھانے والوں کی حیبٹس کا بڑا حصہ ہوتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ تمام کھانے جو کسی بھی ملک کا کسی بھی خطے کا حصہ ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ جو موسمی تغییرات ہیں یعنی کہ جو اٹماؤسفیریکل چینجنگز ہوتے ہیں یا پھر وہاں کے جو موسم کا محول ہے یعنی کہ تھندک ہے گرمی ہے بہت کچھ ممالک بہت گرم ممالک ہوتے ہیں تو وہاں کے کھانے والوں کے مزاج بھی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں اوورال انڈسٹری کی ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کی تو جہاں ہاں جہاں ٹور انڈوریزم نے بہت زیادہ گروہ کیا وہیں پہ فود پرڈکشن کے ڈپارٹمنٹ نے بہت گروہ کیا جہاں فود پرڈکشن کے ڈپارٹمنٹ نے گروہ کیا وہیں ملک کی اکانومی بھی بہت سٹرانگ ہوئی اور جب جب ملک کی اکانومی سٹرانگ ہوتی ہے وہ ملک بہت سٹرانگ ہوتے جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں جناب اسکل سپیس ٹریننگ کی تو کہیں پہ بھی اگر آپ کے ملک پہ دوسرے ملک کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ رہائش کا جہاں ہوتا ہے وہیں پہ دوسرا بڑا مسئلہ کھانے کا ہوتا ہے بکوز جب ہم ایک ملک سے دوسرا ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر جب ہم ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کھانے کا ہوتا ہے کہ کھانا کیسا ہوگا صاف سترا ہوگا کے نہیں ہوگا یا ہمارے مزاج کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ دوسرے ملک سے آنے والے اگر وہ کونٹینینٹل کھوزین کا کھانا کھانا چاہتے ہیں چینیز کھوزین کا کھانا چاہتے ہیں یا ہمارے اپنے رہنے والے جو ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریبل کرے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک میں ہوں تو وہ نیشنل لیول کے جو کھانوں کا مزاج ہوتا ہے کیا وہ کھانا ہمیں اس مزاج کے مطابق مل سکتا ہے ان فلیورز کے مطابق مل سکتا ہے کیا وہ کھانا اتنا ہی لذت بھرا ہو سکتا ہے تو جناب وہ کھانا بالکل لذت بھرا ہو سکتا ہے اگر بنانے والے آپ پروپر اسکل پیس ٹریننگ لیا ہوا ہے پروپر ویل ٹرینڈ ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس آنے والے وہ لوگ جو ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے گیسٹ ہیں جو ہمارے کنسیومر ہیں ان کا ہم ایکشنل فلیورز پروائیڈ کریں صفائی اور صحت و صفائی کے جتنے اصول ہیں اس کو مدنظر کرتے ہوئے کریں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب آپ کا کھانا آپ تک پہنچے اور اس میں وہ لذتیں شامل نہ ہوں وہ فلیورز شامل نہ ہوں وہ آثینٹسٹی شامل نہ ہوں تو ان تمام چیزوں کا ایک حسین امتزاج اگر ہم بات کریں اس کے لئے پر اس ٹریننگ کے بات کریں تو سکلسٹن نیشنل سٹر آف کلنری آرز ان ہوتل مینشمنٹ بہت اوٹھینٹسٹی کے ساتھ آپ کو وہ تمام ٹریننگز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو الحمدللہ اتنا تیار کر دیتے ہیں انڈسٹری میں پروپر طریقے سے اپنے ایکسپرٹیز ڈیلیور کرنے کے لیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ آپ ہینڈسٹرم ٹریننگ کا حصہ بن کے جائیں اور آپ کو انڈسٹری ہاتھ او ہاتھ ویلکم نہ کریں سو بیہ پارٹ آف سکلسٹن یعنی سکلسٹن فیملی کا حصہ بنی اور انرولمنٹ کرائیے اپنا جو آپ کے گھر کے نیریسٹ کیمپس ہو وہاں کو وزیٹ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور لیکن جہاں آپ سکلسٹن کو وزیٹ کریں گے اور کال کریں گے ساتھ ہی آپ نے کال کرنی ہے پرگرام لزد بائس کلسٹن میں جو کہ ہے آپ کو اپنا پرگرام اور میں ہوں آپ کی اپنی شاہ فرا اور آپ نے مجھے کال کرنی ہے اور ہماری پرگرام کا حصہ بننا ہے لیکن جہاں آپ کھانا بہت اچھا بنا رہے ہوں بہت صحت و صفائی کی اصولوں کے حسین امتزاج کو آپ نے بڑا بیس بنایا وہ ہو لیکن اگر اس میں استعمال ہونے والے ایکیپمنٹ صاف سترے نہیں ہیں تو کھانے کی ہائیجین بیک کوسٹن مارک ہو جاتا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے جانب اگر آپ نے کوئی مشینری استعمال کی ہے تو اس کو صاف سترہ ہونا اس کی دھولائی پراپر ہونا اس کو ٹرائے کر کے رکھنا اس کو منجمنٹ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے سو مشینری ایسی ہونی چاہیے جو ایزی ٹو ہینڈل ہو ایزی ٹو واش ہو پاکٹ فرینڈلی ہو اور پاکٹ فرینڈلی ہونا تو بہت ہی میٹر کرتا ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ کم قیمت میں آپ کو مشینری مل رہی ہو اور وہ اس کی جو قوالیٹی ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہو یعنی کہ لانگ ٹرم کہتے ہیں نا کہ کم بجٹ میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو تو یہ وہی بات ہو جاتی ہے جی ہاں آپ بالکل صحیح سمجھیں ہم بات کریں این ایکس کی این ایکس جس نے کر دی ہے زندگی حسان این ایکس بنائے زندگی حسان یعنی کہ جناب جب آپ کے پاس این ایکسی مشینری ہے تو پھر کیا مشکل ہے اس کلسن کا کیچن موجود ہے این ایکسی مشینری موجود ہے بہت کوئی کام کر سکتے ہیں بہت ریزلٹ اورینٹیٹ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے بہت پاکٹ فرینڈلی مشینری لے کر آئے اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے یعنی کہ اس کے بلانڈرز وغیرہ کی بھی اگر میں بات کروں بیٹرز کی بات کروں ایجیکٹ بہت آرام سے ہو جاتے ہیں واش کرنا آسان ہے مینٹیننس آسان ہے تو آج دیکھتے ہیں ہماری کچھن میں کیا بنی جا رہا ہے ہماری کچھن میں جو بھی بنے گا بہت اچھا بنے گا اور اس میں اس کلسن کا کیچن اور این ایکسی مشینری کے ساتھ چلتے ہیں منیزہ سے پوچھنے آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں منیزہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اسلام علیکم شیف والیکم شیف آج تو بہت مازے کی vış skyplan پوپراتھا کیا ہے پوپراتھا میں کچھ غلط سلم رہی ہو یا تم سہی کہہ رہی ہو میری میں غلط کہہ رہی ہو بہت مزی کا پوپراتھا پوپراتھا بننے والا پوپراتھا اور کڈس کے لئے ڈیزرٹ بننے والا ہی عینی کڈس کے لئے پوپراتھا ہے کڈس ڈیزرٹ ہے یہ پوپراتھا کیا ہے اللہ jakکہ چلوں recycling آپ میرے ذہن میں یہ پاپ پاپ پراتھا کیا ہے یہ اب ہم بنائیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا یہ سسپنس ہے یہ سسپنس ہے اور یہ سسپنس میں بریک کروں گے تو میں صرف آج ہوں یہ سب تینکیو منیزہ سب پاپ پراتھا کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے بڑا ایزی میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جی کچھ کچھ مارکی ٹیکٹکس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو ساؤنڈ کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ مزیدار ہوتا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ چھوٹا بی بی آپ کو آپ کے پاس آیا اور بولے چیزیں اما میک پاپ رچا فور می so it sounds so good na اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے موز سے تو بولنا بھی بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے so جو آپ لوگوں کا ایک کٹس لنچ باکس کا جو ایک مسئلہ ہے اس کو بھی حل کیے دیتے ہیں because میرے پاس بڑی فرمائش ہے تھی کہ جی بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے تجرا بچوں کے لیے پاپ رچا اس کے لیے جو ہم پاپ سنائیں گے وہ بھی بتائیں گے کس طرح بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہو جائے ایک سوال جناب سوال کیا سوال ہے آج کا آج کا سوال ہے کہ جو یہ دیکھیں ہیمن نیٹ جو فوڈ کی ہوتی ہیں ہیمن کنزمشن ہے ہیمن کیلوریز ریکائیڈ ہوتی ہیں سو ایدھر ہم بات کرتے ہیں جب ہیمن جو باڈی ہے اس کو جو کیلوریز ریکوائیڈ ہیں وہ پرڈے کتنی ہیں یہ ویری کر رہی ہوتی ہے میں آپ کو اس میں ایک چیز چلے ہنٹ دے دیتی ہوں یہ ویری کر رہی ہوتی ہے فیملز کے لیے الگ ہیں میلز کے لیے الگ ہیں بچہ کے لیے الگ ہیں اور پھر ایلڑرلی ایج کے لیے تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہیں سو بیسکس کی بات کریں اس وقت ہم بہت بیسک ایک موڈریشن کی بات کریں بچہ ہے تو اتنے تو اتنے پرسنٹ ہم اس پہ نہیں چاہ رہے ہیں ہم یہ جنرل کوئیسٹن کے ہیمن باڈی کو میل اور فیمل میں کتنی کیلوریز ریکوائیڈ ہیں یہ جنرل کوئیسٹن یہ نہیں ہے کہ اتنے پوائنٹ اور اتنے پوائنٹ اور اس کے لیے ہم آج کیا انام دیں گے آج ہمارا پاس سین ایکس کا جو سر بلینڈر اور یہ آپ کو ملے گا بہت سے آسان سوال کے جواب میں میں جواب دے سکتی ہوں میں دے دوں اکر آپ کہتے ہیں ملیزہ میں جواب دے دوں بالکل بلکش ہے آپ دیں نہیں جواب تو آپ دے سکتی ہے نا انام ملنا نہ ملنا وہ الگ بات ہے نہیں لیکن جواب آپ دے سکتی وہ میں کمپنی کال کر کے کہتا ہوں چنر آپ یہ پہنچ پا دیں مجھے پلیس گلوز دیں اچھا جی آپ کال کر سکتے ہیں 03168881020 پر ہمارے پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں پاپ رچے کے لئے few basic ingredients we need میں اس کو بہت آسان کر کے آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ آگے میں کچھ ہفتوں میں اس کی ایک آپ کو بہت proper اور authentic recipe بھی ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں but today I'm going to make a very easy and basic recipe so اس کا تیل کچولا ہلکا ہم نے on کیا ہے بلکل ٹھیک ہے جی یہاں میں میرے پاس 500 گرام چکن ہے جس کو ہم نے کیوپس میں کٹ لیا ہے ازی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ بڑا اچھا کیوپس میں کٹا ہوا ہے so what we need اس کے لئے ہمیں کچھ basic ingredient required ہے so اس میں ہم وہ add کرتے ہیں اس میں آپ کو چاہیے سفید مرچ آدھا چاہے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر آدھا چاہے کا چمچ چکن پاورڈر اس میں لازم جائے گا چکن پاورڈر آئیماسی کی یہ فلیور انہانسر so you can add it اگر آپ اس کو homage کریں گے تو اس کے فلیور پہ تھوڑا فرق پڑے گا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو نہیں ڈالیں گے تو there is کوئی issue نہیں ہے جہاں پہ ضرورت ہے فائماسی کی ایکشلی ہمیں add کرنا ہے تھوڑا بزار والا جو آپ ذائقی کی بات کرتے ہیں so these are the flavors جو زبان کو لگ چکے ہیں so 1 table spoon ہم نے chicken powder smat کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھے salt آدھا چائے کا چمچ میں smat کرنے جا رہی ہے hot sauce تقریباً 1 table spoon آپ نے اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے chopped garlic اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا اس کو ہم نے ہلکا سا اس طرح marinate کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح اس کو جب آپ marinate کریں گے اچھے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے 2 table spoon دودھ ملا دینا اچھے اس marination کو آپ نے تقریباً تقریباً بھی 2 گھنٹہ چھوڑنا ہی ہے this is must کم پلسری بتا رہی ہوں دیکھیں میرے پاس ٹائم کی چونکہ تھوڑی سی کلت ہوتی ہے so میں بہت ساری چیزیں instant بنا لیتی ہوں جہاں پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ نے اس کو ریسٹ ٹائم دینا ہے تو پلیز آپ نے میری بات سوڑی سی سن لینا ہے اس کو ریسٹ ٹائم وائکے میں دینا ہے دودھ اس کو جوسی کرے گا اس کو جوسی کرے گا تینڈر کرے گا اس کو ایک فلیور ایسے فلیور انہینسر اس کو سپورٹ کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں یہ ہے یہ ہو گیا جی اچھے مرینیشن تیار ہے تو اس کو دو گھنٹے ریسٹ دین ہے میں دو گھنٹے اس کو ریسٹ نہیں دوں گا میں اس کو جہاں دیں اور اس کچھ ہم نے رول کرنا ہے اس کے لئے جو پڑاچہ بننے کا اس کے لئے ہم نے دو تیار کر رکھا ہے اس کو بھی کم از کم 45 منٹس کا ریسٹ چاہیے تو اس کے اجزہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو دو کیس طرح بنانے بلکہ ایک دن میں آپ کو دو بنانا سکھاؤں گی کہ ہم نورملی کیا کرتے ہیں جب آٹھا گونتے ہیں تو بھی فولڈ اٹ اچھا جی کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہیلو اسلام والیکم اسلام جی کون ہے ساجد بات کر رہا ہوں کراچی جے جی ساجد کیا کہنا چاہیں گے شیف آپ کا پوڑا بہت اچھا آپ سے بہت شکریہ ساجد کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا جی کہیے میں تین ہزار کیلوریز کی تین ہزار کیلوریز کی جی بہت شکریہ آپ کا جواب دینے کا بہت شکریہ دیکھیں جی اس کو آپ نے تقریباً دو گھنٹہ ضرور ہے دینا ہے بٹ آئی مسئے کہ میں اس کو بہت جلدی کر لیں ہم بات کر رہے تھے آٹھا گوننے کی ڈو بنانے کی تو ڈو کی جب ہم بات کر رہے تھے تو میرے پاس آدھا کلو میدہ لیا ہم نے سفید آٹھا نہیں لیا میدہ لیا اس پر ہم نے ڈالا ایک ٹیبل سپون چینی تقریباً ایک چھتھائی چائے کا چمچ نمک ایک ٹیبل سپون گھی اور اس کو ہم نے ہلکا گرم پانی ہوتا ہے اس سے گونن لیا اچھا جی اس کو آٹھے کو ہم نے فولڈنگ زیادہ نہیں دینی تو میں آپ کو ایک صحیح طریقہ بتاؤں گے کس کو آپ نے جو آٹھا گونت رہے ہوتا ہے اس کی جو الاسٹسٹی ہوتی ہے جس کا گلٹن ہوتا ہے سب ہاو چھے مینٹین اس کو سب کس طرح آپ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو میں آپ کو ٹیپنگ کرنے کا صحیح طریقہ ایک دن آپ کو پروپر طریقے سے بتاؤں گے ابھی میں نے چکے آٹھا گونت کے رکھا وہاں ہے چھے کولر ہیں ہمارے ساتھ کون ہے ہمارے ساتھ اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے میں رضیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی رضیہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں بہت شکریہ اور آپ کی ریسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں میں ٹرائے کرتی ہوں کیا کہنا چاہیں گی رضیہ آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گی جی بلکل آج کے سوال کا جواب ہے فی میل کے لیے ہوتی ہیں پھٹین ہنڈر کیلویز اور میل کے لیے ٹو تھاؤزن آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور آئی مسلی کے ڈیریکٹر صاحب نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا اور کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی رضیہ بے جی بلکل آپ پس سے ریلیٹڈ کوئی ریسپی سکھائیں اور مزید جی ضرور ہم مسلی سے کی جو مختلف ریسپیز ہیں وہ ضرور اپنے پرگرام میں حصہ کریں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ہماری پرگرام دیکھنے کا پسندیدگی کا اپنا فیڈبیک دیتے رہے گا اور جناب یہ دیکھیں جی میں بار بار میرا یہ سٹیپ رہ جاتا ہے یہی پہ سو اس کو میں وہاں رکھتی ہوں اور نہیں ہے مجھے آٹا دیتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہم نے یہاں پہ اس کے آٹے کے پیڑے بنا کے رکھے ہوئے یہاں پہ ایک پیڑا یہ دیکھیں اچھا اب گھر میں جو ایک جنرل پریکٹس ہوتی ہے نا ہم نے زہر رکھو ایک پیڑے سے بتاتی ہوگا میرا سارا آج خراب ہو جائے گا نہیں مجھے ٹیشو پیپر دو سو تینکیو اچھا جی گھر میں کیا پریکٹس ہوتی ہے کہ جب ہم آٹا گوند رہے ہوتے ہیں ہم نے آٹا گوندا اس طرح سے ہم اس کو نیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ فولڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا جس اپنیٹ واپس کھول دیں اگر ہاتھیں کو فولڈنگ کیا ان لوگوں کو بیڑی ڈانٹے پڑی ہیں اس بات پہ میں تو مطلب میں ہاتی تھی اور میں کلاس میں کہتی تھی فولڈنگ کر رہے ہوتے ہیں واپس کھولو فولڈ جی کول ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اللہ کا شکریہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ میں آپ کو چوہر چوہر دیکھتی ہوں بہت شکریہ کون بات کر رہی ہیں تو مجھے بڑی پیاری سے آواز لگ رہی ہے کون بات کر رہی ہیں آئیشہ 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 جی آئیشہ جواب دینا چاہیں گے آپ میری سوال کا جی 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 بتائیے کیون کیون جی نا جن دیکھ سکتے ہیں ہم بریک سے آگے ہیں اور اب ہی تک ہم ڈوب کچھ ٹریٹ کر رہے ہیں آئیشہ 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 بچوں کو تو وہ سارے یہ بالکل نہیں کیا یہ آپ نے بالکل فوکس نہیں کرنے کیا کیا تو تم نے یہ بالکل نہیں دکھا ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ہی طریقہ so you can tap it یہ ہوتا ہے طریقہ اس کی اس میں جو گلٹین ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے ہم نے اس کو آٹے کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے جتنا آپ کے پاس دو ہے جتنا زیادہ 5 kg بھی بنا رہے ہیں so you can do it but don't fold it یہ چیز نہیں یا آپ نے اس پر پاام سے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو سوپنے سے وہ بہت اچھی ڈیویلو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا کرنا ہوتا ہے ہلکا ہلکا سا تیل آپ نے پاام کو لگانا ہوتا ہے گھی لگا لیں so you can do it گھی لگا لیں oil لگا لیں آپ نے اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے تو یہ آپ کا جو ماربل ہے اس پر سٹکی نہیں ہوتا ہے so you can remove it آرام سے وہ آپ سے ہٹا لینے اور جتنا نیڈ کریں گے جتنا گون دیں گے اس کو پراپر طریقے سے اپنا آپ کا ریجلٹ آئے گا جی برکل جی کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم شہ فرا مالیکم سلام یہ تو مجھے کوئی لیٹل آنجل لگ رہی ہیں کون بات کر رہا ہے میں ماما بات کر رہی ہوں جی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کسی شہ سویا اللہ کا شکر کیا کہنا چاہیں گی کیا فرمائش کرنا چاہیں گی جیسے آپ نے کل ہمیں سیوری وافلز کرائے تھے ہم مجھے سویٹ وافلز ٹھیک میں آپ سے سویٹ وافلز میلیٹل آنجل I'll make it for you انشاءاللہ میں ضرور بناوں گی آج کا سوال سنا ممی نے جی تو ممہ نے کیا بتایا آپ نے ہم سے پوچھا سوال کہ ایک ایک انسانی جسم کو کتنی کیلوریز روز جی بلکل تو جواب تو بتا دیں مائلیٹل آنجل جی جواب ہے مائل 1500 کلریز اور مائل مائل 2000 کلریز جی جو ماما آپ سے پیچھے باتیں کریں انشاءاللہ ایک دن آپ کی ماما سے بھی بات کریں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ اور پرگرام سے جڑے رہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب بچے بڑے بڑے سبھی یہ پرگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا سا پسند کر رہے ہوتے ہیں جب اس پہ اگر فلاورٹ ڈالیں گے تو ریزلٹ بہت اچھا نہیں آئے گا ای وڈ سجیسٹ کہ آپ نے اس طرح اس کے پیسز کو لینا ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے اس پہ کوٹ کر دینا ہے اس طرح جب آپ کوٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے تھوڑا سا ملک این وارٹر کا آپ نے بنانے کامبنیشن اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں اچھا جی تھوڑا یعنی کہ اگر آدھا کب دودھ ہے تو آدھا کبھی پانی آپ سمچ کر دیں گے اور اس میں تھوڑی سی سیزنیگ آپ پیٹ کریں گے ہلکا سا سالٹ ہلکی سی سفید مرچ آپ نے اس میں آئے کرنی ہے اس کو فلاورٹ سے آپ نے اٹھایا جس ڈپ ٹٹٹ آپ نے اس میں ڈپ کیا اس کو فوق سے آپ اس کو یہ سپون سے نکالیں اور آپ اس کو دوبارہ اسے میں کوٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو فرائنگ کے لئے ڈال دیں یہ تو انت مزیگا لگ رہے ہیں کہ بندہ ایسی بھی کھا لے میں میتھے کی طرف تھوڑا سا جیسے کی طرف ٹھیک ہوگی ہے جب تک منیزہ یہ پاپس بنا رہی ہے سو ڈوکا بال وہاں رکھ دوں تاکہ اگر فوکس بھی ہوگا تو آپ آرام سے آچھا جی آجاتے ہیں اپنے ڈیزرٹ کی طرف کیٹس ڈیزرٹ یعنی کہ آج میتھے میں کیا بننے جا رہا ہے جنام میتھے میں آج کیٹس ڈیزرٹ بن رہا ہے ڈیزرٹ بہت مزی کا بن رہا ہے اور اس کے لئے جو ہم مشینریز سعمال کر رہے ہیں وہ ہے این ایکس این ایکس جو بنا ہے زندگی آسان اور میری زندگی تو واقعی بہت آسان ہو گئی ہے این ایکس کے ساتھ بکوز یقین کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ بھی میں آپ کو بتاؤں نوٹ اونلی فور کیا آپ ورک پلیس پہ ہو آپ گھر پہ بھی ہوتے ہو نا اور اتنا اگزارسن روٹین کے بعد جب آپ جا رہے ہوتے ہو سو ایسا ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے کام ہو جائے تو وہ جلدی کام کر سو گا ہوں اس نے مشینریز سعمال کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس تقریبا 300 گرام کریم موجود ہے وپ کریم یا آپ کسی بھی برینڈ کی لیں گے لیکن فائن برینڈ لی جائے گا جس سے ہم آئسنگ کرتے ہیں یہ وہ کریم ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے آن کرنا ہے دیکھیں جی اس پہ میں آپ کو دیکھا ہوں اس مشینری کی خوبصورتی ہے میں آپ کو دیکھا ہوں دیکھیں جی آف کیا یہاں کی لائٹس آف ہو کیا آپ نے آن کیا تو یہاں پہ زیرو منٹ آ رہا ہے یعنی یہ ٹائمر ہے یہ آپ کو بہت اچھے سے اس چیز کو بتاتا ہے اور اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک مشینریز استعمال کرنے جائے رہے ہیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کتنی دیر چل رہے ہیں کیونکہ سمٹائمز ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مشینریز کو کتنی دیر آپریٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی لسکا سائن کیا تو یہاں پہ سیکنڈ سٹارٹ ہو گئے پاس ٹھے ساتھ یہ سیکنڈ اس کے سٹارٹ ہو گئے اور آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی دیر میں بہت اچھے سی بیچن کر دے گئے موسیقا ہم نے اس وقت کریم کو بکیا ہے یہاں پہ میری پاس اکریبا یہاں دیکھیں چاکلت موجود ہے یہ 200 گرم وائٹ چاکلت ہے اس وائٹ چاکلت کو میں نے کیا کیا ہے ڈبل بوائلر پہ ملٹ کر لیا ہے ٹیمپر کر لیا ہے یعنی کہ نیچے پانی میں ساوس پر میں پانی رکھا تھا اور اوپر سے یہ لوگ تھا لیکن اسٹیم اس پر نہیں جا رہی تھی یہ 200 گرم وائٹ چاکلت ہے جس وائٹ چاکلت ہے سو ام گوئنگ تو ادھنیٹ یہ میں اس میں اٹھ کرنے جا رہی ہیں سارے ابھی نہیں ڈالوں گی میں اس میں تھوڑا سا میں اس کو طاپ گارنش کے لئے بھی رکھوں گی جناب بیکاوز پلیٹنگ ان گارنش میں یہ سارے چیزیں بہت مات کر رہی ہوتی ہیں سو اکنے سی اگین اس کو ہم اپریٹ کریں گے اس نے اس کو آن کیا اور اس کو ہم اس کو رسکر کریں گے یہ بہت اچھا فلیور کرتا ہے اس کو اس میں سی اندھر میں آپ نے دکھار سکور پہ دیکھیں بھی کم اس شرمبر پہ ایم سب سے منیم سکیٹ پہ یہ چل رہا ہے یہ اسے پلس کریں گے سکیٹ راتی جائی ہے جو نے فائز پر کر دیا ہے یہ میکسیمال ہے اس وقت آپ سپیٹ دیکھ سکتے ہیں so these are the very good options کہ آپ چاہیں سپیٹ کو بڑھا دیں چاہیں سپیٹ کو کم کر دیں so it sounds good کالر ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے ہیں hello السلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات اللہ کا شکر کون بات سے کامنا بات کریوں کراتی سے جی کیسے ہیں آپ جی آپ کیسے ہیں اللہ کا بڑا شکر کیا کہنا چاہیں گی آپ کے شو بہت سے میں آپ کے شو بہت سے دیکھتی ہوں بہت شکریہ میری فرمائی سے آپ سے جی آپ مجھے ہلوہ پوری بنایاں سکھا سکتی ہیں پلکل سکھا سکتی ہوں کیوں نہیں سکھاؤں گے انشاءاللہ کسی دن برک فاست ڈے کرتے ہیں آپ کے لئے ہلوہ پوری بنائیں گے اور کیا کہنا چاہیں گی آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گی مجھے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی جی جی آپ کے سوال کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے آپ کی فرمائی سے نوٹ کر لیا ہے آپ کی پرگرام پسندیزگی کا بہت شکریہ اسی طرح کول سے جڑے رہیے گا فرمائش کرتے رہیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خیشی ہوتی ہے جب آپ پر فرمائش کرتے ہیں اپنا سمجھ کے بسکلی یہ بڑی اپنایت والا رشتہ ہوتا ہے سو یہاں پہ جی یہ ہمارے پاس بسکٹ سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو اپنے ایک طریقہ یہ ہے اس کی گارنشن کے لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے فورا سا لائنا پر دینا ہے شورٹ گلاس ہوں گے نا مالے پاس ٹھیک ہے جی یہ ہم اس کو ٹاپ پہ لگائیں گے تھوڑے سی اس کے لیے ہم بنا لیتے ہیں اور باقی آپ کو طریقہ بھی بتا دیتے ہیں میرے پاس کتنا ٹائم ہے دیکھیں ان ایکٹیوٹیز میں آپ بچوں کو انوالف کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بچے یہ ساری چیزیں بناتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ ملکی ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور جب بچوں سے انوالف کریں گے تو وہ بڑے ہوکے بھی انوالف ہوں گے ہمارے بچے ہماری ہیلت نہیں کرتے تو ایسا میں نہیں مانتی میرا ماننا نہیں آپ انوالف کریں کیسے نہیں کریں گے بچے مجھے وہ چاہیئے پائپنگ ڈاگ سو اس کو تھوڑا سا ہم نے کرش کیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کرش کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو دو تین بسکٹ کو ہم نے اس طرح کرش کیا یہ چلا گیا اس کے بیس پہ دیکھیں یہ بہت اچھی ایکٹیوٹیز ہیں بچوں کے لئے آپ چاہیں ان کو بنا کے شورٹ گلاس بنائیں ڈسکوازیبل گلاس میں یا باکس میں بنائیں اور آپ اس کو فریز کرتے ہیں آپ کو بچے جب سکول جا رہا ہے اس وقت آپ اس کو ساتھ میں دے دیں گے تو وہ بائدر ہے اگر بہت اچھا فروزن ہوگا تو وہ خراب نہیں ہوگا اچھا جس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ہم نے ویپنگ کریم اور ویپ چھاکٹس کو بھیت کرتے ہیں اس کو ہم نے رکھا ہے اس کو ہم نے دا جس میں پائپنگ بیگ میں اس طرح اچھا یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ پائپنگ بیگ اس طرح بنا کے فریز کر دیں آپ جب نکال کے اس کو یوز کریں گے فریز میں رکھتے ہیں 2-4 کھنٹے پہلے اس میں کوئی اتنی ہم نے بھی ہم نے دیکھا ہے اور اس کا کلر دیکھیں اور بڑی کوئی مزی کی چیز بن گے گی اچھا میں نے دیزم نائف کی طرح اس کو میں نے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے ای تنک یہاں جوڑ انہف پھر ہم باقی پراتے کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو جلدی سے آپ کو جلدی سے آپ کو انہیں اس کے پر ہم نے اس طرح سے ڈروپنگ کر دیا یہ مکشر دیکھیں اس طرح آپ نے اس میں ڈال دینا دیکھیں جی آپ نے اس طرح سے فل کرنا ہے آپ نے اس طرح ٹاپ کرنا ہے تاکہ یہ دیکھیں نیچے تک آ جائے گا پھر یہ جب اس کو آپ ٹاپ کریں گے دیکھیں یہ اس طرح مکس ہوگا اس میں پھر آپ کے پاس مزید سپیس بن جائے گی یہاں پھر رکھیں اس کا دوسرا طریقہ یہاں آپ کے پاس چائے چھنے موجود ہوتی ہے تو آپ نے کوکو پاوڈر لینا ہے یہ تھوڑا سا میسی کام ہے بچے آپ نے اس کے پر اس طرح سے اس کو ڈسٹ کر دینا کتنا انسٹنٹ ہے بہت انسٹنٹ ہے بچے بہت شوق سے کھائیں گے یقیناً بچوں کے بسکٹ بچے بہت پسند کرتے ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں دیکھیں جی یہ چاکلیٹ بسکٹ آپ نے سامال کرنے چاکلیٹ بسکٹ ویڈ کے جیدی دیکھیں wording دیکھیں یہ بچے تو نہیں ہم بڑی بہت شوق سے کھائیں بڑے زیادہ شوق سے کھائیں بلکل میں کہتا ہوں جی بچوں کا تو صرف نام وہ ہے یہ چیزیں تو بڑے زیادہ شوق سے کھائیں اور میں ہی زیادہ خیلانی ہوتی ہیں اب منیزا یہ پہنچا دیں ٹیبل پہ مجھے نا ویڈ گین کیوں ہوتا ہے وہ اسی لئے ہوتا ہے یہ منیزا بہت پتہی کی بات کر دیا چلیں جی آجاتے ہیں جلدی سے پراتھوں کی طرف تھوڑی سی سپیڈ جیسے کہ کچھن کے کاموں میں چاہیے ہوتی ہے ہم جب انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں so you won't believe کہ ہم کتنا کتنا فاسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا کوئی ملہ ہمیں خود یقین نہیں آتا کہ یہ ہم ہی ہے because movement آپ کا body language really does matter in industry یہ ایسا کام ہے کہ آپ کو اس کاموں کے لئے جتنا آپ ایکٹیو ہو جائیں اتنا ہی کم ہوتا ہے so جب تک میں آپ پہ تھوڑا سا مسکر کر رہی ہوں کام چاہے ساف کر رہے ہیں آپ نے یہ کہیں نہیں جانا آپ چاہے ساف چاہنا ہے چھتے سی بریک کے بعد جی ناسری and welcome back آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے جانا میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا سب چیزو کھوار کے ناس کیا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک کپ میانیز مجھوڑ ہے میانیز کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں i think is کہ your friend should be renowned اچھی برینڈ کا ہونے چاہیے flavors آپ کو پتا ہونے چاہیے because different brand کے different میانیز بہت flavors کو بہری کر رہے ہوتے ہیں suppose to be کہ اگر آپ نے تھوڑا کم کیمت والا بھی لیا ہے تو لیکن please اس کی فلیور کو سمجھ لیجیے گا because میں نے ایک دو برینڈ کے try کیے تھے وہ بالکل بھی appropriate نہیں تھے so آپ نے fine quality کا لینا ہے تھوڑا پیسو پہ compromise نہیں کیجیے گا اس معاملے میں تو ٹھیکی جی آدھا آدھا کب دو جگہ میں نے میانیز لے لیا ہے منیزہ اب سٹارٹ کریں ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی وہ کرتے جائیں گے cover کرتے جائیں گے ان دونا پیالوں میں آپ نے ایک ایک چھٹکی نمکیٹ کیا یا پھر سیمپل جو ہم نے آٹک گوندہ تھا ابھی منیزہ اس کو پیڑے کو بیل رہی ہیں دونوں میں ایک چھٹکی کالی مرچ اس میں اور ایک چھٹکی کالی مرچ اس میں جائے گی ٹھیک ہے جی اب یہاں کے معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا کیوں کہ ایک میں گیا ایک ٹیبل سپون میانیز اور دوسرے میں گیا ایک ٹیبل سپون کیچپ آدھا کپ میانیز میں ہم نے ڈالا ایک چھٹکی کالی مرچ ایک چھٹکی نمک اور ایک ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ ٹھیک ہے جی اب دوسرا جو آدھا کپ موجود ہے اس میں ہم نے ڈالا آدھا کپ میانیز میں ایک چھٹکی کالی مرچ ایک چھٹکی نمک اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ کا بہت اچھا سا کیچپ ہم اس میں ڈاون کریں گے تو ایک ٹیبلی سپون آپ نے اس میں کیچپ کا ایٹ کر دیا جنار ایک ٹیبلی سپون آپ نے اس میں ہوت ساوس یا چیلی ساوس کا ایٹ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ دو طرح کی ہمارے پاس ڈریسنگ تیار ہو گئی اور بڑے انسٹنٹ نوٹ پر تیار ہو گئی منیز آپ کیا کریں گے میں پراتھا سپیر تو اس کو آپ نے اندر آئیلنگ وغیرہ کر دی آپ نے روٹی بھیلنی ہے اور بھیلنے کے بعد آپ نے اس پہ گھی لگانے گھی لگانے کے بعد آپ نے اس پہ ہلکا سا فلاور ڈسٹ کرنا ہے اس کو آپ نے رول کرنا ہے اور پھر آپ اس کو تبے پہ ڈالنے ہیں منیزا میں لگتا ہے تم ساوس میں کچھ بہت زیادہ انوالب ہو گئی میں ساوس میں بلکل انوالب ہو گئی تھی اور میں بینا دھیان اس پہ تاکہ میری میں ساوس میں ہو گئی منیزا تم ریپیٹ میں دیکھ لینا پلیز دیکھیں چاہیے دیکھیں سیب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بلکل آپ کو پتا ہے جب بچوں کو چیننگ دے رہی ہوتی ہیں سٹیڈنٹس کو تو میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں مستیک کرتے ہوئے کبھی ڈڑھنا نہیں کہ غلط ہو جائے you have to come to be obviously وہاں ہم ہر بک موجود ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہو کہ ہوتا ہے نا آپ ایک برنر پہ ہیں دوسرے برنر پہ دوسرے سٹیڈنٹ کام کرے کام خراب ہو جائے تو بلکل گھبرانا نہیں ہے come to your senior دیکھیں جی سینئر کا کام ہے استاد کا کام ہے بتانا اور اپنی مستیک ہمیشہ ایکسپٹ کرنی چاہیے چاہے کلاس میں ہو چاہے گھر پہ ہو کہیں بھی ہو ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کیا ابھی اس کو آپ نے اس کے اندر گھی لگا کے پرائی ڈس کر کے اور اس کو دوبارہ بیل رہے تو آپ نے اس کو فولڈنگ کیسے دیئے فولڈنگ آپ بلوالی کے دین تھیں بلوالی بنانے بنا دیں میں نے سیمپل بنا دیئے چلیں اس کو ایک سیمپل بھی آپ نے بنانا بتا دیئے ایک میں ان کو بلوالا بھی سکھا دیتی ہے ٹھیک ہے جی دونہ طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی گھر میں کھایا جاتا ہے سائز شڑ بھی کہ بہت بڑا نہیں یہ آپ نے اتنا سائز رکھنا ہے اس کا ٹھیک ہے جی آج ہی ملیزا یہاں پہ اس کو آپ نے ہلکا سا گھی ساتھ میں اس طرح لگا دینا ہے اس کی بیس میں بھی اور ٹاپ میں بھی ٹھیک ہے جی اچھا جی دوسرے طریقے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کیا ہلکا سا اس کو پھیلا لیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو ایدر کہ آپ اس پہ رولنگ پین سامال کریں ایدر کہ آپ ہاتھ سے اس کو اگر تریٹ کرتے ہیں آپ ایک گھر پہ آپ بلکل اس کو ہاتھ سے تریٹ کریں ٹھیک ہے اور اس سٹیج پہ آپ سپوز ٹو بی ورید اباؤٹ دیٹ کہ جی راؤنڈ ہونا چاہیے نہیں جی آپ نے اس کو ہاتھ سے اس طرح پھیلا لینا ہے یہ دیکھیں اس کو اگر یہ اس سٹیج پہ آپ سے پھٹ بھی جائے نا آپ کو لگے کہ یہ پھٹ گیا ہے پراتھا اور کچھ اور اس میں وہ مسئلہ ہو رہے سو نو ایشو اس سٹیج پہ آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سٹیچی کر دینا ٹھیک ہے جی اس طرح بلکل رینڈم طریقے سے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ گھی لینا ہے اس کو آپ نے اچھے سے اس طرح سے گھی لگا دینا ہے زیادہ کونٹیٹی ٹھیک ہے جی اس طرح اس پہ گھی لگایا ساتھ آپ نے اس پہ فلار دسٹ کر دیا ٹھیک ہے جی فلار دسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح فولڈنگ دے دی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے فولڈنگ دی فولڈنگ دینے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح ہاں ٹاپ کیا ٹھیک ہے جی ٹیپنگ کی اگر آپ نے اس طرح سے اس کو فول کر دیا اگر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس طرح آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے بہت زیادہ نہیں بڑھائیں گے اس کو تھوڑا میڈیم سائز کرنا ہے اگر آپ نے اس طرح اس کو دو تین طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اس وی can make it یہ بالکل آپ کا جو چھوٹے پراتھے جو آپ کو ملتے ہیں یہ وہ تیار ہوں گے تیار ہوگے منیسا وہاں ٹھیک ہے آچھا دیکھیں جی اس کو سمجھ لیجیے گئی یہ میں آپ کو کون سے چھوٹے پراتھے کہہ رہی ہوں بڑی مشور جگہ کا جو لچھا آپ اٹھاتے ہیں پراتھا یہ وہ بنیوں ٹھیک ہے جی اس طرح نے اس کو اوکی شر میں نیکس بنا دیں نیکس آپ بنا دیں اس کو آپ نے نارمل فولڈنگ دیکھیں بنا دیں تو یہ آپ کو دو طرح کے میں نے پراتھے بتانے تھے بکاوز اس کی بہت زیادہ فرمائش تھی کہ اس کی فولڈنگ کیسے آتی ہے لچھا کیسے آتی ہے سو میں ٹھیک ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ کس طریقے سے بڑی گا زیادہ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے فورڈوز جو ہائی کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں سو ان کو تھوڑا سا احتیاد بارتنی کی سر بڑت ہے اس کو دھیمی آنچ پر آپ نے آہستہ آہستہ گھوماتے جانا ہے اس کو بناتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے گا اس کا ریزلٹ یہ وہی لچھے بنیں گے ٹھیک ہوگیا جناب ساتھ میں اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی اسیمبلنگ یہ آپ کر لیں تو پھر میں اسیمبلنگ بتا دیتا یہ ساتھ میں دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ وہی لچھے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ بڑی فرمائش سے آپ گوں گے جی ایسے لچھے نہیں بنتے ہیں یہ بڑی مشہور زکا کے جو ہیں آج آپ کے یہ مسکر کر دیا یہ بڑی مشہور زیادہ ٹھیک ہے ہو گیا بس اس کو بے لو تھوڑا سا اس سے آپ اس کو دیکھیں جائے یہ پراتھا بھی آپ کا تیار ہو گیا یہ پراتھا آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ کے پاس دو ساوچز موجود ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس دو ساوچز موجود ہیں یہ پاپس لیے جو کہ آپ نے بنائے تھے اس میں یہ رکھیں اس کے ٹاپ پہ دوسری طرف آپ نے یہ والا سوس لگا دیا اس طرح ٹھیک ہے جی and you fold it ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح اس کو fold کر دینا ہے آچھا جی پلیٹر میرے پاس یہ رہا بیٹر ہوا یہاں آپ نے کچھ پاپس کو ساتھ میں صرف کر دیا میرا ہمیشہ سے زور ہوتے جی بجیٹیبل should be there so آپ کا پاپ پراتھا یہاں آیا ہے اور آپ کا دوسرا پراتھا if you want to give it with this parاتھا دیکھیں جی اس طرح پہ اس کے پر رکھ دینے اور اسی سائٹ سر ونگ سلی جائیں گی چک ہو گیا ہے تھوڑا ساپنی اس پہ دھنیا ساپنی اس پہ چک کمیل ہے تو ریکن بچوں کے میل ہے توڑا اچھا لگتا ہے یہ آپ کے ساوچوں کا ساکتا ہے ساکتا ہے پچوں کا پیٹر ہے تو اس نے کھ Из واقعی بیگتا ہے کہ آپ نے اس کو دیسا بتا ہے پاپ رچھاس اور پاپز تو نو تیار ہو چکی ہیں بچوں کی میل ہے ان کو اسی طریقے سے بنا کے دیں ان کو اسی طریقے سے سرف کریں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور دیکھیں کہ کس طریقے کا آٹمی آیا ہے اور بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں انورف کریں تاکہ جی بہت اچھا سا آٹکایں رہے آپ بھی خوش بچے بھی خوش فلیورز بھی فل اور آج کے ہمارے پرگرام کی ونر کون ہے جناب آج کے ہمارے پرگرام کی ونر ہے کون ہے جی رزیاں ہیں آج کے پرگرام کی ونر تو رزیاں کو بہت مبارک ہو اینکس کا جوسر بلینڈر انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو یہ ڈیلیور کر دیا جائے گا آج کا جو جواب تبسکل اس کا ڈراؤ ہوا ہے 1500 فی میلز انٹو تھاؤزن فور میلز یہ ہمارا جو صحیح جواب تھا آج کا اگر کل پھر کچھ نیا لے کر آئیں گے کچھ اچھا بنائیں گے جب تک ہمارے پرگرام کے ساتھ جڑے رہیے گا جب تک کے لیے کل تک کے لیے میجھے میری پوری ٹیم کا دیجئے اجازت اللہ حافظ